السلام علیکم پیویٹس کیا حال چال ہے آپ ساتھ کے آج ہم بنائیں گے شامی کباب مطن کے اور اس کے لئے میں نے مطن لے لیا ہے اس میں میں یہ پیاس لسن سابو دھنیا اور ایک ٹماتر ڈال دوں گی اور اس کو بوائل آنے دیں گے اور اس کے ساتھ میں سابو ہری مرچوں کو میں سکا کے رکھتی ہوں یہ میں چوب کر لوں گی چوب کر کے یہ تقریباً بارہ سے پندرہ ہیں یہ میں گھر میں ہی سکاتی ہوں اور اس کو چوب کر کے یہ بھی اس میں میں ڈال دوں گی اور ڈال کو ایک کلو ڈال میں نے لیا ہے اور دو آلو بڑے لیا ہے ان کو میں نے دھو کے ڈیپ کر کے رکھ دی ہے ڈال کو اور اس میں میں بوائل آنے دوں گی جیسی بوائل آئے گا اس کو بیس منٹ کا میں پریشر لگاؤں گی پریشر لگانے کے بعد اس کو پھر ہم کھولیں گے جب اس کی بوٹیاں تھوڑی سی نرم ہو جائیں گی پھر اس کے اندر میں چنے گی ڈال آئٹ کر دوں گی اب دوسری طرح میں نے کلیجی رکھنی ہے کلیجی کے لیے میں نے دیشکی لے لی ہے اور دیشکی میں میں سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں تیل جو ہم سرسو کا استعمال کرتے ہیں اس کو اچھی طرح پکا لیں گے پھر اس کے اندر بادین خطائی کی دو پتی ہیں ایک بڑی علائچی دو لونگ ایک دارشینی کا ٹکڑا اور تیز پاد ڈال کے اچھی طرح اس کو کڑکڑا لیں گے اور جیسے ہی یہ اچھی طرح کر جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم پیاز ایٹ کریں گے پیاز کو فرائی کریں گے اور اس کو اچھی طرح پیاز جب میرے گولڈن براؤن ہو جائیں گے میڈیم آج پہ ہم اس کو فرائی کریں گے اس میں کلیجی میں زیادہ کھلا آئیل چاہیے ہوتا ہے تو میں نے اس کو فرائیوں نے ایک طرف ٹک دیا ہے اور دوسری طرف میرے کوکر کی ویسل بول گئی ہے اور اس کو میں نے کھول لیا ہے اور یہ دیکھیں اس میں آلوہ میڈ کر رہی ہوں دھوکے اور میں اس کے اندر اب چنے کی ڈال ڈال دوں گی بوٹیاں میں نے چیک کر لیا ہے وہ کافی حد تک گل چکی ہیں چھوٹی چھوٹی میں نے بوٹیاں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کٹلین تھی میں نے اور اس میں میں نے ڈال ایڈ کر دیا ہے ڈال میں دیکھ لیں پانی بلکل ٹھیک ہے اس میں تقریباً ایک انچ ڈال سے اوپر پانی ہونا چاہیے تو بلکل ٹھیک شامی بنتے ہیں اگر زیادہ اوپر ہوگا پانی تو اس کو ہمیں پھر بعد میں جلانا پڑے گا اور یہ دیکھیں یہ بلکل ڈال ہو گئی ہے اور اس میں اب وہ بوائل آئے گا تو پھر اب ہم اس کو پریشر لگا دیں گے بیس منٹ کا اور کیونکہ میں شامی ہر وقت فریزر میں رکھتی ہوں میرے بچے کو کبھی میں نے لچ دینا ہوتا ہے کبھی میرے بچوں کا موڑ نہیں ہوتا انہوں نے شامی کھانے ہوتے ہیں برگر بنانا ہوتا ہے یا پراتھر رول کھانا ہوتا ہے تو یہ میری ختم ہوئے بھی تھے جس کی وجہ سے میں نے سوچا چلو آج میں دونوں کھانے کے ساتھ ساتھ شامی بھی ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیںAAAA برگر بنانا شروع ہو رہے ہیں تو اب میں اس طرف اس کو کھاکر کو بند کر دوں گی追 شامی بھی اور دوسری طرف ہمارے پیاز بھی براون ہو رہے ہیں کلیجی کے لیے اور دوسری طرف اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے چٹووٹا لیا ہے چٹووٹے کے اندر میں نے یہ دو چمچ سابو دھنیا لیا ہے اور اس میں میں نے ایک چمچ میں نے زیرہ ڈالا ہے اور چھوٹی بڑی علائچی ہوتی ہے اس کے آدھی دانے لیا ہے ایک بڑی علائچی کے آدھے دانے لیا ہے اور جائفل جواتری ڈال لیا ہے میں نے اس کے اندر کیونکہ یہ اگر آپ کے کلیجی زیادہ ہوگی تو پوری ایک اس کے علائچی کے دانے لیں گے میں نے میری کلیجی تھوڑی تھی اس سے میں نے کم لیا ہے آدھے لیا ہے اس میں میں نے اب جائفل جواتری ڈال دیا اب اس کو ہم چٹووٹے سے کوٹ لیں گے اور یہ دیکھیں یہ کوٹ کے میں نے اب پھٹوڑی میں نکال دیا ہے اور اس طرف میں نے لیسن بھی ایک بنچ لے کے اس کو بھی چٹووٹے میں کوٹ لیا ہے اور اس طرف میرے پیاس جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں چونکہ میں خود ہی شوٹ کرتی ہوں اور خود ہی میں نے بنانا بھی ہوتا ہے خود ہی شوٹ کرنا ہوتا ہے سب کچھ میں خود ہی کرتی ہوں اس لیے مجھے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کچھ چیزیں میں آپ کو دکھا سکتی ہوں ورنہ میں بول کر ہی بتا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے کلیجی جونسی ہے میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو پیاس کو میں نے نکال لیا اور اس کو میں نے فرائی ہونے رکھ دیا کلیجی کو اور یہ اچھی طرح فرائی کرنی ہے ہم نے تاکہ اس کی سمیل اچھی طرح سے ختم ہو جائے دوسری طرف میں نے وہ لے لیا ہے یہ جو ہم نے پیاس نہیں ہے اس میں سے کوشش کریں کہ یہ جو ثابت گھر مسالہ میں نے ڈالا تھا وہ اسی میں رہنے نے اور پیاس پیاس نکال کے اس کو ہمیں ایک کٹوری دہی کے ساتھ اور ہری مرشوں کے ساتھ چار میں نے ہری مرشے لین تھی اس کے ساتھ میں اسے گرینڈ کر لوں گی اور یہ دیکھیں یہ میں نے جو سا ہے گرینڈ کر لیا اور اس کو یہ جو میں نے مسالہ میں نے چٹو وٹے میں کوٹا تھا سابودھنیا والا اس کے ساتھ میں مکس کر دوں گی اور دوسری طرف دوسری طرف میں نے کلیجی لے کے اس کو اچھی طرح فرائی کر لیا ہے اور دوسری طرف میرے جو سا ہے شامی وہ بھی میرے اس کی بھی ویسل بند ہو گئی ہے اسے بھی میں نے چھو تار چکی ہوں اور یہ دیکھیں یہ میرے اب فرائی اچھی طریقے سے ہو گیا اس پہ میں زیرہ ڈال رہی ہوں لسن میں نے ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیا تھا جب میری فرائی ہو گئی تھی کلیجی تو اس کے اندر میں نے زیرہ ڈال دیا ہے اور یہ میں نے ایک چمس سورک مشچے ڈالی ہے حلدی ڈالی ہے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اور نمک ڈال کے یہ میں نے مسالے کو اچھی طرح بھوننے کے بعد یہ دہی والا جو میں نے مسالہ بنایا تھا یہ میں اب اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہم جتنا مجھے پانی ریکوائیڈ ہے جتنی گریوی چاہیے مجھے اتنا ڈال کے میں اس کو پانی ڈال کے تو میں اس کو ڈھگ دوں گی اور اس کے گلنے کا میں ویٹ کروں گی ہلکیاں مجھ پہ اسے میں رکھ دوں گی ایک سے پونہ گھنٹا رکھ دوں گی میں اور اتنے میں یہ گل جائے گی یہ دیکھیں دوسری طرف میری یہ شامی کا بیٹو ریڈی ہو گیا اب اس میں سے میں آلو نکال کے علایدہ سے اس کے چھلکے اتار کے پھر میں اس میں ایڈ کروں گی اگر آپ کی مرضی ہے آپ اسے چوپر میں کرنا چاہیں سل پہ کئی لوگ بیستے ہیں اور کئی لوگ چٹو وٹے کی دوری رنڈا جی سے کہتے ہیں اس میں اسے کوٹ لیتے ہیں رنڈے کی مدد سے جس طریقے بھی اسے بھی چاہیں آپ اسے پیس لیں میں تو اس کو جو چٹو وٹے کا رنڈا ہوتا ہے لکڑی کا دوری رنڈا جی سے کہتے ہیں میں اسے اسے کوٹ لیتی ہوں ایسے کر کے یہ دیکھیں میں اور میرے ہزبن جو ہیں یہ میری بازو میں در تھا تو آج میں نے مشین بھی لگانی تھی تو انہوں نے میرے ساتھ بہت ہی اور ڈالے ہیں اب اچھا ہے اس میں اب میں نے اس میں ایک سے مچارٹ مسالہ ڈالے ہیں سورک مرشے ڈال رہی ہیں اس کے اندر میں نے چاہیے ٹیسٹ کیا تھا تو تھوڑا کم تھا تو میں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے نمک اور چار مسالہ وغیرہ اور اس میں دہی ڈالتے ہیں اور اگر دہی کیونکہ بہت زیادہ ہارڈ مجھے لگ رہا تھا یہ بیٹرنا تو اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کیا اور دہی ایڈ کرنی ہے آپ نے اس میں اس سے جو ہوتا ہے آلو سے اور دہی سے کہ یہ نا بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں اور کھانے کا بھی ریڈی کرنے کا ٹائم ہو گیا بچے آنے والے ہیں تو میں نے فٹا فٹ آٹا گوندہ تھا آٹا گوندہ میں نے اور ساتھ ساتھ ہنڈیا چیک کر رہی ہوں اور میرے ہزبنڈ گبھی پیلو ہو گیا ایک دم سے انہوں نے مجھے آواز دیا تو اب میں نے فٹا فٹ شامی جو ہیں ریڈی کر کے ان کو دے رہی ہوں ان سے پوچھوں گی کہ یہ کیسے بنے ہیں ابھی آمنس مہیں آئیں گی اور پدینہ دھنیا گھر میں نہیں تھا تو وہ آئیں گی تو پھر جو انسا ہے میں اس منگوا ہوں گی دھنیا پدینہ اور پھریز میں میں بناوں گی ٹکیا اور ابھی تو میں نے ایسے ہی انڈے میں فرائی کر کے تو اپنے ہزبنڈ کو میں نے دے رہنے تاکہ جو انسا ہے ان کا بی پی ہو جائے کیونکہ انہوں نے بچوں کو لینے جانا ہے بچوں کو لے کے آنے میں دیر ہو رہی ہے اور ابو کے کھانے بھی لیٹ ہو رہا ہے تو بس آپ کام جلدی 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 سب کچھ ساتھ ساتھ تیزی سے چل رہا ہے اور یہ دیکھیں میں نے کپڑے دھوئے تھے بچوں کے آنے کے بعد اور اب شام ہو گئی ہے تو اب میں نے نکہ ہے کہ اتاروں اور سمیہ جو ہے اور آمنا بس لگی ہوئی ہیں اپنے کام پہ سمیہ کو ہم کپڑے دے رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کے کپڑے ڈال کے آؤ اس طرح سٹینڈ کے اوپر رکھ کر آؤ تاکہ وہ اس طرح ہو سکیں اور یونی فارم اور بابا کی شرٹیں اور آمنا جو ہے وہ اسے پکڑا رہی ہے شام ہو گئی ہے شے بج گئے اور شے بجے ہمارے گھر میں کھانا شام کا شروع ہو جاتا ہے بننا دوپیر میں تو ہم نے ایک لیجی کھا لی تھی اور اب آمنا نے مجھے لا دیا اس میں جو ہرہ دھنیا پودینہ ڈالنا تھا اور میں نے اب اس کے شامی بنانے تو ہم لوگوں لیٹ ہو گئے ہیں اسے ہم نے جلی جلی کر رہی ہے کہ مہاں بہت دیر ہو گئی ہے دوپہر میں ہم نے ایک لیجی کھائی تھی اور سمیہ انجوائے کر رہی ہے اب شام میں ہم ہم لیجی کے ساتھ ہاتھ چلا رہے ہیں مگر کا ٹائم ہو گئے ہیں ہونے والا ہے اور ادھر سے کھانا بھی لیٹ ہو رہی ہے اور آج کا میرا بلوگ اچھا لگا ہو تو پریز مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے نیکس بلوگ کے ساتھ لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ